لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ برقہ یا حجاب یا عبایا اس کا مقصد کیا ہے بدن کو ڈھاپنا سادگی پیدا ہو جائے دھیلا ڈھالا لباس ہو کسی کی نظر پڑے تو اٹریکٹ نہ ہو اسی لیے اپنی زینت کو ہم ان عبائیوں میں ان برقوں میں خواتین چھپاتی ہیں اور یہی اس کا مقصد ہے لیکن یہ مقصد دو طریقے سے فوت ہوتا نظر آتا ہے ایک یہ کہ عبائی اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ جسم کی کاٹ پر بننے لگ گئے ہیں تو عبائی کا مقصد فوت ہو گیا وہ جو ڈھیلا ڈھالا عبائی ہوتا تھا یا برقہ ہوتا تھا یا گاؤن ہوتا تھا جس سے بدن کا شیپ نمائی نہیں ہوتا تھا اب وہ بدن کا شیپ نمائی ہو گیا وہ تو اور اٹریکٹف ہو گیا ہے وہ تو اور اٹریکشن پیدا کر رہا ہے تو ایسے چیزیں پہننے سے پرہیس کریں دوسری چیز برقوں پر بھی نقش و نگار بننے شروع ہو گئے ہیں چمک دھمک کا کام ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی برقہ جو غیر کی نظر سے بچانے کے لیے ایک سادہ لباس ہے یا اس کا مقصد یہی تھا اب اس میں اتنی اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھیں اب کالے رنگ کے اوپر جو چمکتے ہوئے موتی ہوں تو وہ تو شائن کر کے اپنی طرف اٹریک کریں گے نا اوپر سے اس کی کاٹ بھی ایسی ہو جو جسم کے جیسی ہو تو اللہ معاف کرے تو پہننا نہ پہننا برابر ہے بلکہ اور نقصان ہے کہ برقہ پہناوا بھی ہے اور آپ دوسرے کو اپنی طرف مائل بھی کر رہے ہیں دوسرے کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اٹریک کر رہے ہیں تو جو لباس پہنے اس میں سادگی اختیار کریں دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم قوانین کو تو نہیں توڑ رہے ہیں فیشن کے نام کے اوپر کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکا تو نہیں دے رہے ہیں